دو صورتے ہیں نمازیوں کی بھی دو صورتے ہیں ایک نمازی وہ ہے جو بلکل کختہ نمازی ہے اور بڑا پابند ہے اور وہ نمازوں کو قیم کرتا ہے زائے نہیں کرتا جو مثالیں دی گئی ہیں مسلم شریف کی حوالے سے دیگر کتب کی حوالے سے یہ ان نمازیوں کی مثالیں ہیں جو نمازوں کو قیم رکھنے والے ہیں اور دائم پڑھنے والے ہیں اس کے لئے ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ اگر سو جائے کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا یا سفر میں ہے اس کی چھوٹ گئی یا بیمار ہو گیا اس کی کچھ نمازیں چھوٹ گئی وہ جیسے بیماری سے اٹھے گا جیسے سفر سے واپس آئے گا یعنی جو قائم کرنے والے جو بے شک ہے جو قائم کرنے والے ہمیشہ نماز کو پڑھتے ہیں ٹیکنکلی کھیل رہے ہیں آج آپ جی ایک اس لئے کہ آپ صبح کی کوڑی شام کو لے ہیں تو اس لئے کچھ کبھی کرنا پڑے گا تو وہ کیا کرے گا وہ اس کو قضا کرے گا اور جتنی مثالیں حدیث میں دی گئی انہی لوگوں کی دی گئی جو پکے تھکے نمازی ہیں ایک یہ ہے کہ اسی سال بعد اس کو خیال آیا مثال کے طور پر آج کا یہ پروگرام دیکھ کے خیال آیا اور ہم میں سے کسی ایک عالم نے نماز کی فضیلت بیان کی اور اس کے ترک کی کچھ نقصانات مظمرات بیان کیے تو اس کو اللہ نے ہدایت دے دی دل میں خیال آیا کہ یار میں نے اب تک بہت غلطی کی مجھے نماز پڑھنی چاہیے اس کے لئے ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کے لئے توبہ کافی ہے اب ایک بندہ اسی سال کی عمر میں پچھتر سال کی عمر میں اب اس کی عمر دیکھو اب وہ باقی زندگی کے جو دو چار سال اس کی اگر باقی ہیں وہی نمازیں پڑھ لیں جو ایندہ زندگی میں اس کو آنے والی ہیں میں سمجھتا ہوں یہی بڑی گنیمت ہے چہے جائے کہ آپ اسی سال کی پچھلی نمازیں اس کو پڑھوا ہوگے اور جس دن مولی صاحب اسے بتاتے ہیں کہ آج سے تُو نے پچھلی نمازیں بھی شروع کرنی ہیں وہ کہتا یار میں وہی بے نمازی اچھا تھا ایک بات ایسے صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات ایک بات اور دوسری بات یہ کہ ایک شخص اسی سال کی عمر میں مفتی صاحب نے فتوہ دے دیا کہ تُو نے پچھلی ساری نمازیں پڑھنی ہیں اسے یاد بھی نہیں ہے اس نے ابھی ایک سال کی نمازیں پڑھی تھی فوت ہو گیا اب واقعی اناسی سال کی نمازیں اس کی کون پڑھے گئے صحیح ادھر آتے ہیں ایک طرح آپ کیا ہوتا ہے قضاء اپنی کی جہاں فقہ جاکریہ کے لحاظ سے جو نمازیں انسان نے جانبوش کر چھوڑی ہیں اس کی قضاء کرنا ضروری ہے اور اگر خود قضاء نہیں کر سکتا رہا ہے تو وسیعت نامے میں لکھے گا اور اس کی اولاد میں سے اس قضاء نماز پڑھائی جائے گی لیکن ویسے یہ دکھتا بڑا درسا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موقف خلیل و رحمان جاویز صاحب کا ہے جو اہل حدیث ہیں اور یہ ان کا یا ان کی جماعت یا جماعت میں سے کسی ایک ٹکڑے کا ہو سکتا ہے یہ امت مسلمہ کا موقف نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے میں اس کی وجہ رہوں اس کی وجہ یہ ہے میں کلوں امت مسلمہ نہیں اس سے مراد ان کے جملے کئی مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو اس سے خارج کیا لیکن موقف ان لوگوں کا ہے یہ پوری ملت اسلامیہ کا نہیں ہے یہ نہیں کلوں مسلمانوں کا موقف نہیں ہے آئیم اربا میں سب کا موقف وہی ہے جو آپ پھر فرمائے ہیں آناف کا موقف یہی ہے آپ نے ان کا پوچھ کیا جی آئیم آربا کا موقف یہی ہے آئیم آربا کا موقف یہی ہے نہیں ہے یہ حوالہ دیں میں دے رہا ہوں میں جو بات کروں گا میں حوالہ دوں گا میں جو بات کروں گا میں حوالہ دوں گا اب آپ میری بات پہ نہیں بولے پلیز انہوں نے ویسے تو ان کا دعوی ہے کہ ہر بات پر ہم حدیث لے کے آتے ہیں یہاں سارا ہی سارا عقل پہ لے آئے اگر یوں ہوا تو یوں اگر ان اسی سال ہوئے تو اسی اگر ایک سال ہوا تو دو بھائی یہ عقل کہاں لے گا ہے شریعت میں شریعت کے اندر عقل آپ کا تو دعوی آرباد قرآن و حدیث سے لے یہ عدیث نہیں درمیان میں نہیں بولے ایک حدیث ایک حدیث ایسی لے کے آئیں جس میں یہ موجود ہو کہ یہ جو نماز رہی ہے پچھلی نمازیں جو جتنی رہتی ہیں ان کے لئے توبہ ہی کافی ہے میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی اور باقی صحیح حدیثیں ارز کر چکا ہوں کہ جو نمازیں صحابہ سے رہیں اللہ کے نبی کہہ دیتے ہیں نا اس کے بارے میں نے کہا میں قیاس کر رہا ہوں انہوں نے قیاس ملفارق کی ہے غلط قیاس کی ہے باقی مسائل میں ان کے ہاں یہ نہیں ہوتا یہ ہر بارے میں صحیح اور مرفوع حدیث مانگتے ہیں ہم کوئی موقع پیش کریں کہ ایک تو وہ صحیح ہو اور مرفوع ہو تو اپنا موقع پیش کرتے ہوئے اس حصول کو بھولتے ہیں میں صاحب کو اپنے پورا ٹائم تو میرے ذرا عرض یہ کہ حدیث مبارکہ یہ کوئی بتائیں میں نے حدیث پیش کی کہ بھئی چار رہتی تھی اللہ کے نبی نے پہلے چار کروائیں اور بعد میں انہوں نے فرمایا کہ اب ٹائم کی پڑھو یہ نہیں اب اگلی نماز پڑھو وہ بھائی چار رہتی تھی حضور کہہ دیتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں ہے دعا کر لو معافی اللہ کے نبی موجود ہے اب انہوں نے قیاس غلط کیا ہے مسئلہ یہ ہے یہ انہوں نے جو حدیث بیان فرمائی ہے کہ جی توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ گناہ معاف ہوتے ہیں کہ جن کی قضا نہیں ہوتی ہے یہ ذہن میں رہے جن کی قضا ایسا گناہ ہے جس کا تدارک نہیں ہے تدارک دو طرح ہوتا ہے اگر آپ نے حقوق العباد میں سے کسی کا حق مارا ہے آپ اس کی چٹی تاوان پیش کریں گے اگر تاوان نہیں ہے تو آپ توبہ کریں گے آپ اس سے معافی مانگوائیں گے توبہ کریں گے اگر ایسا گناہ ہے کہ جس کی قضا ہے آپ پہلے قضا کریں گے اس کے بعد اس کی توبہ بھی ہے چھوڑنے کی توبہ ہے یا اللہ میری توبہ میں نے گناہ کیا اب وہ توبہ مکمل کب ہوگی جب آپ پچھلی جو اس نماز کو کلیر کریں گے انہوں نے جو کہا یہ کیاس کیا شریعت کے مقابلے میں کیاس کیا کہا کس نے تو اس کو کیا سی سال کی نماز نے تو چھوڑ من ترکت صلاة متحمدن فقط کفر اتنی سختی ہے نماز ترک کرنے کی اس کو تو ایک بھی ایک بھی نماز چھوڑنے کا اجازت نہیں تھی اس کو کس نے کہا اسی سال کی چھوڑ اب میں ارز کروں اسی سال کی اگر اس نے چھوڑی ہے یہ اس کا پرابلم ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر اس نے ایک سال کی مکمل کی وہ توبہ کرے گا توبہ کے ساتھ ساتھ قضا کرے گا جتنی اس کی حمد ہے وہ کرے باقی اللہ اور اس کا معاملہ ہے یہ یہ میں اور یہ فتوہ دے کر اس کی جان نہیں چھوڑا سکتے اور میں آخری بات میں اس پر یہ سن لیں یہ ذمہ داری اٹھائیں کہ بھائی جو نمازیں لوگوں کی ستر سال دس سال کی رہتی ہیں وہ ہم اہلِ حدیثوں کے ذمہ ہیں وہ نہیں ادا کریں وہ توبہ کر لیں وہ ہمارے ذمہ ہیں کاری خلیل و رحمان جوید صاحب کے ذمہ ہیں ان کی جماعت کے ذمہ ہیں ان کے موقف کے ذمہ ہیں تو ٹھیک ہے وگرنہ یہ فقائے عربہ کا اتفاقی مسئلہ کے قضا بھی ہے اور اس کے بعد توبہ بھی ہے پہلی بات یہ ہے کہ میری ساری باتوں کا انہوں نے قیاس کہا حالانکہ خود جو مسلم شریف کی روایہ سے قیاس کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں قیاس کر رہے ہیں چار پانچ نمازوں کا اور پڑھوا رہے ہیں اسی سال کی نمازیں مسلم شریف کی روایت کو جو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں وہ بھی غلط پیش کر رہے ہیں دوسری بات میں نے حدیث جو پڑھی اتائیو من الزم بے کم اللہ زمب اللہ ہو اس کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے متعلق نہیں ہے میں نے جب تیسرات ایک آمی قتل کر رہے تھے توبہ کافی ہے چھوک کریں ایک آمی قتل کر رہے تھے توبہ کافی ہے اب یہ جو مجھ پہ چھوڑ دیتے توبہ کافی ہے یہ جو مجھ پہ ذمہ ڈال رہے ہیں دیکھیں جب یہ مجھ پہ ذمہ ڈال رہے ہیں کہ اہل عدیث یہ ذمہ داری اٹھا لیں کہ جس نے 80 سال نماز نہیں پڑھی اس کے ہم ذمہ دار ہیں ہم جنت دلوائیں گے ہم ہی جنت کے ٹھیکے دار ہیں تو یہ یہ ذمہ داری بھی قبول کریں جو میں نے کہا تھا ایک ذمہ داری میں بھی دلواؤں گا کہ ایک سال پڑھنے کے بعد جو مر گیا ہے باقی 89 سال کے گناہ وہ یہ اپنے سار لیں گے اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے پچھلے ہو سکتا ہے اور دوسری بات وہ پڑھیں ابھی ایک ملکہ دیں آپ نے جو کہا اگر ایک شخص نے ستر سال زکاة نہیں دی ہے آپ اس کو بھی اسی خاتے میں لیں گے آپ دوسری بات جتنے گناہ ہوں گے آپ ان کو اس میں لے لیں گے آپ تو پورا نظام بگاڑ دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص نماز اس سے چھوٹ گئی اور ایک یہ ہے وہ نماز چھوڑ رہا ہے باقی ہے ایک سال دو سال تین اسی سال ہو گئے موہ آئے نہیں تھے موہ سفید ہو گئے نماز اس میں شروع نہیں کی چھوڑ دینے میں اور چھوٹ جانے میں فرق نہیں ہے بلکل فرق وہ بغاوت ہے اب جو چھوٹ گئی ہے اس کے لیے یقیناً اب صوبہ چھوٹی ہے آنکھ لگ گئی وہ پڑھے گا زہر کو پڑھ لے گا سر کو پڑھ لے گا جب بھی یاد آئے اسے پڑھے لیکن ایک شخص باقی رہا چھوڑتا رہا ایک قتل ہو گیا ایک قتل کرے کیا شریعت میں ان دونوں کا ایک ہی ایک ہی اس کو تو کرے گا اور جو چھوڑی جو دبل جرم کیا وہ نہیں کرے گا چھوڑ جانے والا باقی نہیں ہے جناب عجیب بات کر رہے ہیں مولانا اور بغاوت ایسے نہیں مانگو گی چھوڑ گئی تو پڑھے گا جو چھوڑ گئی وہ تو صحیح لگی چھوڑتا ہے وہ باغی ہے سرکش ہے باغی ہے سرکش باغی پہ تو زیادہ ڈنٹ ہے کہ پہلے پا اور پھر زیادہ ڈنٹ یہی ہے اس پہ تو شعب صاحب اب دوسری بات ہے مگر سرکشوں کو جاننا معافی نہیں کرتا اور دوسری بات انہوں نے خود اپنے بیان میں کہا کہ من ترک صلاح تمتعمدن فقط قفر یہ انہوں نے کہا اور پچھلے سال میں نے اسی پہ دلیل کی تھی تو یہ سیخ پاہ ہو گئے تھے آج یہ خود اسی کو دلیل بنا رہے حدیث کا مانا جو یہ ایک منٹ سننے سے میری بات سنیں میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی مسلمان ہی اسی وقت ہوتا ہے آج میں بات پھر دور آ رہا ہوں آدمی مسلمان ہی اسی وقت ہوتا ہے جب اس نے نمازیں شروع کر اس لیے کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے قفر اور عمر کی آپ یہاں فتوہ دے رہے ہیں کہ بھئی نماز کو ترک کرنے آپ نے خود وہ حدیث سنائی کے نہیں سنائی میرے سے آپ نے اس کے ملے اس کی ترجمہ تشریح نہیں کیا جی میں میں کر رہا ہوں ایک ایک کافر ہونا ایک ایک کافروں والے کام کرنا یہ نماز کو ترک کرنا ایسا ہے جیسے کافروں والا کام کیا جس طرح لمیہ مقرم سیدے کونہ نے ارشاد فرمایا کہ منافقی تین نشانیاں تو اب ایک آدمی چھوڑ بولتا ہے اب اس کو کھڑے وگر کہیں کہ تو منافق ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں تو آپ ایک آدمی نماز چھوڑ رہے ہیں اب اس کو کھڑے اس کا مطلب ہے یہ بات نہیں ہوگی ایک نماز چھوڑنا اور ایک نماز نہ پڑنا یہ بات اس کو کہنے آپ میں ارز کر رہا ہوں یہ اچھے اس میں بھی انہوں نے عجیب پولیسی اختیار کیے ڈاک سب اے کے نماز میرے سے رہ گئی اس پہ تو یہ کہنے چل پہلے پڑ اور پھر دعا کرنا توبہ کرنا ایک ہے میں نے جان بوجھ کے چھوڑی ارے بھائی جو میں نے جان بوجھ کے چھوڑی پلیس بات سنیں جو میں نے جان بوجھ کے چھوڑی اس کا تو زیادہ حق ہے کہ بھائی تو پہلے پڑ کہہ رے اس کا زیادہ اس کا تو زیادہ ضروری ہے یہ فرق اس لیے میں نے کیا کہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو نماز پڑھوائی جن سے نماز چھوڑ گئی ایک مثال بھی آپ حدیث سے دے کہ اللہ کے حصول نے ان کو نماز پڑھوائی کبھی نہیں چھوڑ سکتے کبھی اللہ صاحب آپ کیا فرمائی ہے جنہوں نے کبھی آپ مجھے امت کے عقابرین میں سے ایک کا فتوہ دے دیں کہ جس لئے یہ کہاؤ کہ نمازیں معاف ہیں بس نمازیں معاف ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو ایک سال بعد اگر مر گیا تو انہاسی سال کے لیے توبہ کافی ہے ارے جب انہاسی سال کے لیے توبہ کافی ہے تو باقی ایک سال کس نے کہا ہے کس نے کہا ہے کس نے کہا ہے نہیں کہا آپ نے غلط سمجھا ہے کہ کہا اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے نہیں کہا میں نے آپ نے کیا کہا چاہتا ہے میں نے یہ کہا کہ جو آدمی پہلے اس کا آپ نے کہانے جی کہ وہ ایک سال کر لے وہ توبہ ہے نہیں جتنا اس سے ہوگا مثلا کہ اس کی عمر ہی نہیں ہے وہ اپنی نمازوں کو رٹا رہے توبہ کر رہے یا اللہ میری توبہ آج کے بعد میری بات سنیں میری توبہ کہہ رہے میں یہی بات کہہ رہا ہوں نہیں نہیں کدھر وہ بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں چھٹی ہم کہہ رہے ہیں بھائی وہ توبہ کر کے توبہ اس بات کی ہمارے ہاں جو جمعت الودہ میں دو یا چار رکت قضاء عمری کی توبہ پڑھی جاتی ہے اس سے یہ مراد نہیں کہ قضاء پڑھ لی دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں یہ اس جرم کی توبہ کی جاتی ہے کہ یعظم میرے گناہ کی توبہ یہ ہو گئی اب میں اس جو توبہ رہا ہوں گا اور جو پچھلی ان کو لٹائے آپ کو لٹاتے ہوئے مر گیا تو اس کا تو خدا کا معاملہ ہے آپ کے سن چھٹی رہے ہیں یہی حکم زکاة پیٹی لگا لے کسی سال کی نماز تو اس کے گلے میں رہا ہے کہیں توبہ جو کر یا خدا اس نے توبہ کی یا اللہ میں آج کے بعد یہ جرم نہیں کروں گا میری پچھلی خطائیں کہاں ہے یہ حکم کہاں ہے یہ اجماعی حکم کہ جس نے بغاوت کے طور پر نمازیں چھوڑی ہیں ان کو اللہ کے رسول نے پڑھوائی ہوں نمازیں یہ لگا مجھے بتائیں کہ قتل خطا ایک آدمی کر رہا ہے اس کا حکم سخت ہوگا جو قتل احمد کر رہے اس کا سخت ہوگا جس کا سخت کیا ہے جس کا بھی سخت ہو یہ تو بات نہیں ہے ایک آدمی سے نماز چھوٹی اور ایک نے چھوڑی آپ ذمہ داری لے ہم نے تو بات ہی نہیں کی ہم نے تو یہ کہا سلسل قیاس ہو رہا ہے اور سمجھتا ہوں کہ اس میں غلط ٹیمیاں بڑھ رہی ہیں قیاس بھی تو ایک شاہ ہے بہرحالی فقی جعفی ہمیں قیاس کو قبول نہیں کیا جاتا ہے اچھتہاد ہوتا ہے آج یہ قیاس کر کے ثابت کر رہے گے اہلہ حدیثوں کی بھی جہاں حدیث موجود نہ ہو وہاں قیاس پہ ہی آتے ہیں یعنی وہ آگئے ہیں اس بات پہ آگئے ہیں یعنی حدیث سے ملک کیاس پہ آکے امت کی نمازیں چھڑوا دو جائزے چاریاز پہ آکے اگر مصطعب بات ثابت کر دو یہ مسئلہ پھر یہ نماز تک نہ رکھیں یہ قرض پہ بھی رکھیں یہ زکاة پہ بھی رکھیں روزے پہ بھی رکھیں روزے بھی رکھیں اور جتری چیزیں ان سب پہ رکھیں پھر ایک پہ کیوں رکھیں یہ ہوگا یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ تو چیز ہے دیکھیں نا انہیں تو آسانی بید ہے یعنی پیسے ان کے پیسے اگر کسی نے مار بھی ہے قرض کی بات نہیں نہیں تو وہ قرض کیوں نکالا اس کو کیسے نکالا یہ فرض فرض چیزوں پر کر رہے نا کہنے فرض میں ماف کیجئے گا شہید کو ماف نہیں ہوتا دین جو ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ذمہ شہید کو ماف نہیں ہوتا کہنے کہ قرض ماف ہی نہیں ہوتا میں یہی تو کروں اگر میرے اوپر قرض ہے اور میں فرض ہو گیا تو میرے طرقے سے میرے طرقے سے ماف ہو گیا اور وہ حدیث نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے قرض ماف نہیں کرے گا اپنے اگر حقوق اللہ رب العالمین چاہے تو ماف کر دے اپنے فضل چاہے تو چاہے تو بس یہی لفظ چاہے تو آپ کیسے گارنٹی دے رہے ہیں خالصتاً حقوق اللہ ہے وہ کہہ رہے تو اللہ چاہے تو آپ کیسے گارنٹی دے رہے ہیں کہہ رہے میں بھی اللہ کی چاہت پر چھوڑ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں اگر اپنے اوپر چھوڑتا تو میں زیمہ داری ہوں کہہ رہے میں اللہ کی چاہت پر چھوڑ رہا ہوں یہ تو ترغیب دے رہے ہیں یہ ترغیب دے رہے ہیں یہ دارکر صاحب مثالہ دھان لے باقی دلائل تو آ چکے ہیں حدیثیں بھی دونوں سائیڈ سے آ گئی ہیں لیکن مجھے وہ ایک مثال جو انہوں نے ارز کیا کہ ایک شخص کی اسی سال کی نمازیں رہ گئی ہیں اور باقی اس کی تین چار سال عمر رہ گئی ہے تو اب وہ اسی سال کی نمازیں تین چار سال میں کیسے ادا کرے گا تو اب یقیناً ظاہر ہے کہ ان تین چار سالوں میں دس سال کی نمازیں بھی نہیں پڑی جا سکتی پان سال کی بھی نہیں پڑی جا سکتی بڑی مشکل ہو جائے گی تو اس پر ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی نیت کے اوپر فیصلہ ہوگا آپ نیت کریں کہ میں نے ان تمام نمازوں کی ادائیگی کرنی ہے اگر اللہ ایسے بھی احادیث پر یہی کہ فیصلہ نیتوں پر ہی ہو جی جی بالکل اگر اللہ باگ نے مجھے زندگی ادا فرمائی تو میں نے ان تمام نمازوں کی خضا کرنی ہے وہ واقعہ بڑا مشہور ہے شاید بنی اسرائیل کا کہ وہ شعب جو نینانوے قتل کر کے نکلے تھے جس پستی کے طرف جا رہے تھے تو یہی نیت کر لے یہ بڑا اچھا دین نے نکلی ہے یہی نیت کر لے کہ یا اللہ آج سے میں نے نمازیں شروع کر دی تو مجھے توفیق دے میں انہیں کبھی نہ چھوڑوں تیری توفیق سے ثابت قدم رہو گا دہیں نو پچھلی اس کے سر پڑی ہوئی ہیں وہ یہ نیت کرے کہ میں آج سے تمام پرانی پڑھنی شروع کروں گا پورا وہ قرآن شریف کے لیے آتا ہے پڑھتے ہوئے چلا جائے پریشتہ قبر میں پورا کراتے ہیں جیسے قاری صاحب فرما رہے ہیں جیسے قاری صاحب نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو نماز قائم کرنے والے ہیں دائمی پڑھنے والے لوگ ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو نہیں پڑھنے والے جنہوں نے عرصہ دراز سے نمازیں چھوڑ رکھی ہیں تو اسی طریقے سے یہ بھی ہم کہتے ہیں نا کہ جرائم بھی دو طرقیں ہیں بعض جرائم ایسے ہیں کہ ان کے ازالہ ہو سکتا ہے اور بعض جرائم ایسے ہیں کہ ان کے ازالہ نہیں ہو سکتا اب آپ نے جھوڑ بولے اس کے ازالہ نہیں ہو سکتا اس پر توبہ ہو سکتی ہے لیکن کسی کا مال چھینہ ہے اس کے اوپر توبہ بھی ہے اس کے ازالہ بھی ہے وہ مال واپسی بھی کرنا ہے تو نتیجہ کیا نکلا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ماف نہیں ہوں گی ان کیا ماف ہے اور حناف کیا ماف ہے ہمارے ہاں یہ اللہ چاہے گا تو ان کا اگر کہنا یہ ہے کہ یہ ماف کر رہے ہیں تو یہ کسی کر رہے ہیں انہوں نے کہا میرے اللہ کی چاہت پر چھوڑا ہے دیکھیں امام راضی رحیم اللہ نے امام راضی رحیم اللہ نے عساق علم صاحب کی آواز بڑھائیں ذرا جی امام راضی رحیم اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ قیامت والے دن ایک امان والا آئے گا اور اللہ پاک اس سے فرمائیں گی کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا وہ وہاں کھڑا رہے گا اور عرض کرے گا یا اللہ مجھے اپنی کوئی نیکی نہیں مالو آپ نے مجھے کس بنیاد پر معاف کیا بس میں وہ بنیاد وہ وجہ جاننا چاہتا ہوں اللہ پاک فرمائیں گی کہ تمہاری میرے پاس کوئی نیکی نہیں لیکن ایک نیکی ایسی ہے کہ جو یقیناً تمہیں بھی نہیں مالو تمہارا آپ کو سو رہے تھے کروڑ بدلتے ہوئے نین کی حالت میں تمہاری زبان پر لفظ اللہ جاری ہوا تھا تو اللہ اگر چاہے تو وہ تو ایک لفظ اللہ کہنے پر بھی آپ کو معاف کر دیں جیسے ایک تبائیس کی کتے کو پانی پلانے پلانے پر تو وہ سارے اللہ تعالی کی چاہت کے اوپر فیصلے ہیں وہ اللہ کے چانے پہ ہے اس سے قتل کا بدلہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی چاہت پچھ گئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مفتی کو بھی قتل کیا سو پورے کر دی اور جاک صاحب یہ مسئلہ یہ کلیر ہوا کہ اللہ کی چاہت پر ہے کہ اللہ معاف کرے تو اس کی مرضی یہ فیصلہ ہوا لیکن مفتی جو فتوہ دے رہا ہے یہ فتوہ نہیں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں اللہ کی چاہت پر ہے پڑھے گا وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں پڑھنی کہ آپ اس کو اسی سال کے نمازیں پڑھا رہے ہو اس کی دلیل ابھی تک آپ نے نہیں دی ہم نے تو حدیث سے قیاس کر کے دیا آپ کوئی دلیل آپ ترابی کے ترابی کے لفظ پہ جب ترابی کے لفظ ترابی مانگتے ہو تو اس پہ بھی لاؤنا چلی میں یہ تیہ ہو گیا کہ اہل حدیث اپنی جگہ پر دلیل ڈیلی لیلی 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 لیل موسیقی